بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلے کے اوپر بات کرتے ہیں تو لوگ ان کو رسپانس نہیں کرتے تو لگتا یوں ہے کہ لیڈر ہی نہیں پوری قوم ہی ڈرامے بعد ہے قوم سے مراد یہ کہ جو خان صاحب کے چاہنے اور ماننے والے ہیں باقی تو دشمن ہے یا اس ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے ان کو تو تحریکن صاحب والے جھوریاں اٹھا اٹھا کر بددعائی دیتی ہیں تو اس بات کو بھی کوئی مانے یا نہ مانے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خان صاحب کا آن لائن انقلاب ناکام ہو گیا خان صاحب نے کال دی تھی مہنگائی کے خلاف لوگوں کو کہ باہر نکلیں لیکن لگتا یوں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب کا یہ بھرم بھی جاتا رہا ہے کہ لوگ ان کی اپیل پر باہر نکل سکتے ہیں اور ان کا وہ جو خواب تھا کہ وہ کسی وقت میں التاف حسین یا نوازشیف جیسے لیڈر بن جائیں گے کہ کئی سے بھی بیٹھ کے خطاب کریں گے تو لوگ باہر نکلائیں گے وہ خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا خان صاحب پر جہاں اور بہت ساری الزامات ہیں توشہ خانے کے الزامات کرپشن کے الزامات یا غداری کے الزامات یا میر جعفر میر صادق کہنے کے الزامات ان پر ایک مقدمہ اور بننا چاہیے اور مقدمہ بننا چاہیے فہاشی کا وہ اس لیے بننا چاہیے کہ ان کا جو انقلاب ہے وہ بیٹھ چراہے میں ننگا ہو گیا تو اس پر فہاشی کا مقدمہ بنتا ہے تو خان صاحب کی ٹویٹ پاور وہ بھی ناکام ہوتی نظر آتی ہے اور ان کی ٹویٹ پاور بھی کمزور پڑ گئی ہے خان صاحب نے جب یہ ٹرینڈ چلایا تھا نا کہ امپورٹن حکومت نامنظور تو اس کی تعداد کوئی ملینز میں گئی تھی اور اس کے بعد خان صاحب نے جو بھی ٹرینڈ چلایا جب بھی جلسے کیے تو یہ ٹرینڈ ملینز سے کبھی نیچے آئے ہی نہیں ملین دو ملین دھائی ملین لیکن یہ جو خان صاحب نے مہنگائی کے خلاف ٹرینڈ چلایا تو وہ بلکل پینٹ تھے یعنی ستر آزار اسی آزار اور جو بہت بڑا گیا وہ دو ڈھائی لاک ڈھائی لاک میں سے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کتنے ہیں تو ٹویٹر پر بھی خان صاحب کی مقبولیت اسی طرح گر رہی ہے جس طرح گلیوں بازاروں میں خان صاحب کی مقبولیت گر چکی ہے جب خان صاحب بڑے جلسے کر رہے تھے تو ساری اس بات کیا اطراف کر رہے تھے کہ خان صاحب کے جلسے بہت بڑے بڑے ہیں کسی نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ خان صاحب نے جب اقتدار سے نکالے جانے کے بعد لوگوں کو احتجاج کی کال دی تو لوگوں نے انہیں رسپونڈ کیا ان کے ووٹر اور سپوٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو کہ انیکسپیکشڈ تھا لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ سٹریٹ پاور کمزور پاڑی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ خان صاحب کے اسی طرح کے یوٹرن ہے جو وہ اقتدار میں رہتے ہو لیتے تھے جب وہ اقتدار میں تھے تو قوم ان کے یوٹرن برداشت کر رہی تھی ان کے ووٹر سپوٹر بھی برداشت کر رہے تھے لیکن جب وہ انقلاب کے لیے نکلے ہیں جب وہ جہاد کے لیے نکلے ہیں جب وہ حق و باطل کی جنگ کے لیے نکلے اور خود وہ بیچ میدان میں چھوڑ کے اپنی سپاہ کو بھاگے تھے اس کے بعد سے انہوں نے کہا تھا میں چھے دن بعد آوں گا وہ دن اور آج کا دن وہ چھے دن کبھی نہیں آئے تو خان صاحب کے اس طرح کے جو وعدے ہیں اور جو ان کی خود کی تضاد بیانی ہے وہ ان کے خاصے آڑے آ رہی ہیں ایک طرف فوج کو وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں ایک طرف وہ تاثر دے رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی چلی رہے ہیں اور انہوں نے میڈیشن کے لیے ایک نہیں درجلوں آدمی چھوڑ رکھی ہیں جو فوج سے رابطے کر رہے ہیں لیکن وہاں سے ابھی تک جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو وہ مطلوبہ سولد مجسر نہیں ہے ان کے چاہنے اور جو ان کے فالورز ہیں ان کے میڈیا کے لوگ ان کے یوٹیوبرز خان صاحب نے یوٹیوبرز سے ملاقات وہ ٹک ٹاکر سے انہوں نے ملاقات کی تو آپ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ ٹک ٹاکر سے مل رہے ہیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے جس طرح کہ خان صاحب ڈرامے باز ہے تو ان کو ڈرامے بازوں سے ملاقات کرنی چاہیے ان کو ایسے لوگوں سے ملاقات بلکل نہیں کرنی چاہیے جو بہت سنجیدہ ہے یا جن کو شاید سیاست میں اس طرح کی بہہودگی پسند نہیں ہے تو وہ اپنی ٹرائک میں صحیح چل رہے ہیں خان صاحب خان صاحب ہے خان صاحب دیکھنا قوم بھی جو تماشا ہی ہے خان صاحب روز تماشا کرتے تھے تو جلسے ہزاروں میں لاکھوں میں تھے اور اب جب وہ مہنگائی کے خلاف نکلے تو لوگ باہر نہیں نکلے تو مہنگائی بھلے خان صاحب کی لائی ہوئی ہے یا کسی بھی وجہ سے آئی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سیاستی جماعتوں کو اور عوام کو ریکٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے صرف یوتھیوں متاثر نہیں ہو رہے اس سے صرف پٹواری متاثر نہیں اور ہر پاکستانی اس سے متاثر ہوا ہے تو خان صاحب کی جو خان صاحب ٹویٹ پر بھی فارغ ہو گئے خان صاحب سٹریٹ پر بھی فارغ ہو گئے خان صاحب طاقت اور حلقوں کی طرح سے بھی فارغ ہو گئے عدلیہ بھی انہیں کوئی لفٹ نہیں قراری تو میں جاؤں تو جاؤں کہا اب نیا بیانیاں سامنے آیا وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کے فالورز کی تعداد کم ہو گئی ہے اور لوگ نہیں نکل رہے یہ جو ان کے ٹویٹر پہ ان کا جو سو کالڈ ہمائیتی میڈیا ہے وہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اگر خان صاحب کے لوگ بہر نہیں نکلے تو پھر خان صاحب کو اب حکومت کو لیکشن گرہ دنا چاہیے خان صاحب کی سپورٹ نہیں ہے تو خان صاحب تو لیکشن ہار جائے گے یعنی اسے کہتے ہیں ہاتھ نہ آئی تو کھوڑی یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرم کی کمر پہ ایک پودا ہو گیا اور پودا بھی وہ جس کے کہا جاتا ہے جہنمی پودا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ لوں گا یعنی شرم اور احیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے صاحب اس مہنگائے کی کال میں اتنے لوگ بھی باہر نہیں نکال سکے جتنے لوگ ان کے گھر کے باہر اتحجاج کرنے کے لئے موجود ہیں اب بنی گالا کے باہر ہزاروں لوگ موجود ہیں جو کہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور یہ دھرنا انہوں نے کیوں دیا ہوا یہ کوئی ایڈھاک ٹیچرز ہیں جو کہ اپنی تقریبیوں کو مستقل کرانے کے لئے بیٹھے ہیں اور گزشتہ تین سال سے خیبر پختونہ حکومت ان کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہی ان سے جھوٹے وعدے کیے گئے اب ان کو اب لاک کے جی ایڈھاک ملازمین جو یوں ہیں وہ ہیں لیکن وہ پہنچے خان صاحب کے گھر کے باہر اور اگر خان صاحب بنی گالا میں بیٹھے ہیں اور حکومت آپ کی خیبر پختونہ میں ہے تو خیبر پختونہ حکومت تو ایک کٹ پتلی حکومت ہے تو آپ نہیں فیصلے کرنے ہیں آپ کا مستقل ہمیں مستقل کر دیں لیکن وہاں پر کوئی ان کی سن نہیں رہا خان صاحب کو بتایا گیا جی باہر جو رش لگا وہاں صاحب پوچھا رہا ہے باہر بڑا رش لگا ہے لوگ کی نعرے مارے رہے خان صاحب خان صاحب وعدہ آریا نے انہوں نے کہا جی رب یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں یہ تو آپ کے یعنی فین ہیں جیسے وہ ایوب خان صاحب کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا صدر ایوب خان کو بتایا گیا جب باہر ان کے گھر کے باہر جب بیوانے صدر کے باہر جب شور سنائی دیا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا جناب یہ عوام ہے جو خوش ہو کر آپ کے حکم نعرے بلند کر رہی ہے اب دور سے نعرے سنائی دے رہے ہیں تو وہ بھن بناہت ہوتی ہے کلیریٹی نہیں ہوتی کہ کس قسم کے نعرے ہیں تو اس قسم کی یہ حکمرانوں کو وہ جو ان کے آس پاس خوش آمدی چمچے ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کی اچھی خبریں سناتے ہیں اگر کوئی بوری خبر سنائے گا تو انہوں نے رہنا ہی نہیں انہوں نے کہنا پیڑی خبر سناتے ہیں تو فارق کرونا اچھی خبریں سنانے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں خاص ہم نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے مہنگائی کا رونا رویا ہے لیکن ان کے جو جہاں جہاں بھی تین چار شہروں میں لوگ کٹھے ہوئے اب رانہ صلی اللہ وہ تو بچارے یعنی وہ تو مخالف ہے تحریک انصاف کے وہ اہمی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کہیں بھی پانچ سو سے زیادہ بندے کٹھے نہیں ہوئے صرف اسلامبال لہور ڈی جی خان اور ایک انہوں نے اور کراچی بتایا کراچی میں یہاں چند سو لوگ موجود تھے باقیوں میں تو بندے کٹھے نہیں ہوئے تو یہ رانہ صلی اللہ کا کلیم ہے لیکن یہ کلیم لوگوں کو نظر بھی آیا کہ وہ جو خان صاحب کی جو ایک سٹینٹ نظر آتی تھی وہ نہیں ہے اس میں خان صاحب نے جو خطاب کیا خان صاحب نے جو باتیں کی ان باتوں میں بھی کوئی جان نہیں تھی اگر وہ بات سے ایک کوئی سراؤں بات تو آپ بھی بور ہو جائیں گے میں بھی بور ہو جائیں گے خان صاحب کی باتوں میں کوئی نیا پر نہیں تھا کیا ہوا کہ آج سارا کچھ لیتے جا رہا اور وہ ہوا کیا میں آج آپ سب کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک سازش ہوئی امریکہ سے ایک سازش جس سے یہاں میر جعفر اور میر صادق انہوں کے ساتھ ملے اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گرمنٹ گرانے کا اس سے جو سیاست کے اندر جو ملک کے اندر سیاسی محول تھا وہ غیر یقینی ہو گیا پلٹیکل انسیٹنٹی ہو گئی اس کا افیکٹ بڑا معیشت کے اوپر میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہے لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گرمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈیٹی سوپر سائیکل تھا یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے بڑی مشکل سے ہماری معاشرت یہاں کڑی تھی تو میں نے تب ان کو بتایا پھر شوکترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت میں اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے کیونکہ اس کا ڈریکٹ اثر پڑے گا ہماری معاشرت کے اوپر اور مجھے اسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے نہ ان کے پاس اہلیت مہنگائی 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 اور پھر ان نے جو کہا میں نے نیوٹرل کو بتا دیا تھا میں نے ریکویسٹ کی تھی یہ اب خان صاحب کا جو بیانیاں تھا نا نکالے جانے کے بعد یوں آسمان پہ لیکشن گراؤن نہیں تو میں یوں کر دوں گا اور نہیں تو میں وہ کر دوں گا اور میں میر جعفر اور سپہ سلار وہ سارا وہ بیٹھ گیا وہ جھاگ کی طرح بلکہ ٹھوس وہ گبارے سے ہوا نکل گئی خان صاحب نے بڑی ٹکریں مار لی اور بڑا کچھ کر لیا لیکن ابھی تک وہاں سے کوئی رسپانس نہ لیے پتر جنیا مرضی ٹکرا مار اب وہ آپ کیا کہتے ہیں نا آپ کی پسند کی شادی نہیں ہوئی مجبوری کی شادی ہوئی ارینج میریج ہو گئی تو اب نباؤ اور یہ ارینج میریج ہے آپ کی اقتدار سے محرومی کے ساتھ تو خان صاحب نے کہا جی وہ ریکویسٹیں ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا یوں ہو جائے گا میں نے سمجھا تھا اب خان صاحب اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ امریکی سادش نہیں ہے کیونکہ امریکی سادش والا بیانیہ ویسے ٹھوس ہو گیا اب تو خان صاحب اس کی بات بھی بڑی گھما پھرا کے کرتے ہیں اور ابھی وہ ایک صاحب نے ان کے میڈیا کے انکر پرسن وہ ابھی تک ان کا دم بھرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ امریکی سادش والی بات بیانیہ سے نکال دو تو پھر آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے یہ ہے وہ جو فیک پروپوگنڈا جس کے لیے وہ پچیس پچیس ہزار والے یوٹیوبر بھرتی کیے گئے ہیں میرے وہ دوستوں نے کچھ نہ بتایا جی کہ سوشل میڈیا پہ کچھ کافی لوگ بھرتی کیے ہیں ہزاروں نوجوان جن کو پچیس ہزار سٹیپٹ دیا جائے گا اور یہ بھرتی کرنے والے ہیں جناب فواج چودی صاحب ان کو ٹاسک دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ سارے بھرتی کیے ہوئے ہیں اور پھر ٹک ٹاکر کو بلاک کیا گیا تو میڈیا پہ پورا خان سب کا راج جو ہے نا وہ دوبارہ لانے کی کوشش کی جاری ہے بیسے دیگا نا کوئی نہیں پاکستان کے عوام نے توشہ ہاں کو ریجیکٹ کر دیا اس بات میں اب کوئی دور آئی نہیں رہ گی اب خان سب کرے تو کیا کریں واپس آئے تو کیسے آئے تو واپس آنے کے لیے ان کو ضرور پڑھ رہی ہے میڈیٹرز کی اجاد اللکھوں اور لوگوں اب شیرشی تو رہے نہیں بچارے شیرشی تو بچارے پیارے ہو گئے اپنی وہ کہہ کتنے تضاد بیانی کو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے سنم وہ ہو گئے اصل میں وہ لوٹا بے پیندے کا لوٹا جو بچارے نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا لڑک رہا ہے تو خان سب نے قوم سے خطاب کیا بنی گالہ سے اور شیرشی نے لال حویلی کے باہر خطاب کیا پھر وہ لال حویلی میں جو انہوں نے خطاب کیا تو وہ جو کہتا تھا میں ٹی وی پہ جب بیٹھ جاتا تھا ٹی وی کی ریٹنگیں بڑی اوپر چلے جاتی ہیں بڑے بڑا دماغ ساتھ میں آسمان پہ تھا شیرشید کا اور لال حویلی کے باہر وہ بچارے حتاب کر رہے تھے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بلا رہے تھے کہ آجاؤ آجاؤ میں تو کھڑا ہوں میری بات سنو میں بات کر رہا ہوں ان کی ایک ویڈیو بھی ہے یہ حال ہے شیرشید کا جو جنہوں نے کیمرہ اے روائی کے اپنے پر فٹ کر آیا اور بتایا تھے میرے دائی طرف لاکھوں لوگ ہیں میرے بائی طرف لاکھوں لوگ ہیں تو وہ ان میں سیادہ تضاد راہ گیروں کی تھی تو شیرشید کا چپٹر بھی آلموس کلوز ہو گیا ان کی کہانی ختم ہو گئی انہوں نے کوشش کی تھی کہ میں عمران خان کو دکھاؤں کہ میں باہر نکلوں گا تو لوگ بڑے باہر نکلیں گے اب وہ بہارے کہاں اب وہ سہولتے کہاں اب وہ ٹیلی فون کالیں کہاں اب وہ ڈرانے دھمکانے والے کسے کہانیاں کہاں اب وہ کہاں جو چار نمبر گیٹ کھول کے آپ کو ویلکم کرتے تھے اور آپ ان کے خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے تھے انہوں نے بھی آپ کو جھوٹا کہہ دیا تو اب وہ جھوٹے اور صادق امین کا جھوٹ تو ہو نہیں سکتا ہاں سب کہاں صادق امین اور شیرشید صاحب کہاں مہا جھوٹے ڈی جائز پیار نے کہا نا تو ان کے اوپر کہانی ان کی ختم سارے وہ جو وہ پھٹے کے نیچے گسے ہوئے تھے اور سمجھ رہی تھے دکان ہماری چل رہی ہے ہمارا کاروبار چل رہا ہے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہم بھی ہوتی ہے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی کی وجہ سے اگر ان کو ازر نصیب ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے تو انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی تحریک انصاف میں اگر امران خان نہ ہو تو تحریک انصاف کچھ نہیں ہے اور اب تو امران خان ہے تو بھی تحریک انصاف کچھ نہیں ہے حالت تو یہ ہو گئی ہے جب تک انہیں وہ نیوٹرلز جنہیں وہ کہتے ہیں جنہیں وہ گالیاں دیتے رہے ہیں جنہیں وہ برا بھلا کہتے رہے ہیں جن کو وہ سمجھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ میں ڈرا لوں گا خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ انہیں ایک واقعہ سن رہے تھا نائنٹی ٹو کے ورلڈ کب میں میں نے بڑی ترکیم لڑائی اور میں ٹائگر والی شرڈ پائن کے چلا گیا اور میرا وہ پھر درگی ٹیم دوسری کہ وہ بڑا چیمپئن آ گیا تو میں نے جناب وہ یوں کیا جو منٹلی ان کو جو سیکلوجیکلی سمجھ آتی ہے کہ اگلے کو ڈرا کے رکھو تو ان کا خیال ہے کہ یہ ڈر جائیں گے اور ان کا یہ ڈر جائیں گے اور یہ مجھے جو ہے وہ دوبارہ لے آئیں گے جی کوئی چوائس نہیں ہے کوئی چوائس نہیں ہے لیکشن کرا دو آج بھی خان صاحب کرتے ہیں لیکشن کرا دو بھائی لیکشن کی ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے جو آپ پاکستان کا بیڑا گھر کر گئے ہیں پاکستان کو جن حالات میں لے گئے ہیں یا تو کسی گلی محلے کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں بائی لیکشن بھی ہو رہے ہیں اور قوم کا اپنا مزاج ہے یہاں پہ یعنی کھانے کے وندے ہیں اور لوگوں کی تکلیفیں بڑھ چکی ہیں مہنگائی ساتھویں آسمان پر ہے موجودہ حکومت کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے انہیں کہ مہنگائی ان کے دور میں ہو رہی ہے لیکن صاحب کے ساتھ لوگ اگر پہلے سے زیادہ نہیں نکلتے تو کم از کم پہلے جتنے تو نکلتے نا لیکن اتنے لوگ بھی نہیں نکلے تو وہ کہانی ہوگی ختم آپ کو میں دکھاؤں کہ جب کراوڈ کیا ہوتا ہے یہ دو دو چار چار پانچ بار سو کی آج تو یہ حالت ہو گئی کہ تحریکن صاحب والے پرانی پرانی تصویریں نکال کے لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کراوڈ اور یہ اتنے لوگ آگئے تو اس پہ خود تحریکن صاحب والے خود بھی حسرے ہوں گے کہ یار بندے تھے کڑے کوئی نہیں چلے بارش ہوگی بارش ہوگی کراوڈ نہیں ہے باقی شہروں میں تو موسم بڑا اچھا تھا لیبرٹی لاور میں تو کوئی بارش نہیں ہوئی اور اس دور لیبرٹی لاور میں تو ٹریفک بھی جامنی ہوا اور یعنی مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے وہ لوگ نکلے جن کا مہنگائی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے جن کے پاس گاڑیاں تھی جن کے پاس پیٹرول وافر مقدار میں تھا جو ویلے ان کو سنڈے کو پارٹی کرنے تھی خاص طرح ان کی پارٹی کرا دی تو پارٹی ہو گئی یعنی مہنگائی کے خلاف احتجاج جیوں مہنگائی کے خلاف چھوٹی موٹی پارٹی ہو گئی اوہ رکس و مسیقی تو ہوا نا گانے والے تو بجائے گئے اور جوش بھی دلائے گیا نعرے بھی لگائے گئے زبردست کہیں پہ فیصل جوید کہیں پہ حماد عزر اور کہیں پہ حسد عمر کہیں پہ عمران اسماعیل یہ ماشاءاللہ انٹرٹینر ہیں ان کو خطاب ملنا چاہیے انٹرٹینمنٹ کا یہ سیاسی انٹرٹینمنٹ کے ماشاءاللہ گروہ ہیں تو مجموع بنائے رکھتے ہیں لگائے رکھتے ہیں محول اور حالت جو ہو گئی ہے وہ میں نے جاج چوہدی کی تقریر سنی تو پھر وہ بھی اس طرح کوالی کر رہے ہیں جس طرح فیصل جوید نے ایک دن پہلے کوالی کی آپ سنو قوم کہتی ہے سازش ہوئی سازش ہوئی سازش ہوئی سازش ہوئی اور تم اور تم تمہارے امپورٹڈ سرکار لے کر آئے 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 تو ان کے دماغ میں وہ خواہ صاحب نے خواہ صاحب کمز کا ہیمرنگ بڑی زبرت کرتے ہیں ایک بات کو کیا 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 مسلسل سلسل کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ان لوگوں کے ذہن میں اس کا اثر ہوتا ہے چاہے وہ اس کو مانیں چاہے نہ مانیں تو خواہ صاحب نے پچھلی قمت کو کرپٹ کہہ کے چور کہہ کے کہہ کے کہہ کے اپنے لوگ کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ یہ چور ہے کرپٹا ہی ہے یہ بہیمان ہے اس سے اپنے لوگ کے ذنب میں ڈال دیا سادش سادش مداخلت سادش ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل بات کیا ہے اور خود وہ کپتان کہا رہا ہے میں تو گیا تھا ان کے پاس ان کو کہنے کے لیے کہ اب حکومت گئی تو ان کو کیسے پتا جل گیا تھا حکومت گئی یہ مراسلے سے پہلے کی بات ہے مراسلے کے بعد کی بات ہے تو خان صاحب مجھے تو جون میں پتا تھا تو خان صاحب کو پتا تھا کہ میری قومت نلائک نکمی ہے اور طاقتوں ہلکے آپشن ڈونڈ رہے ہیں وہ جو میں نعرے لگایا کرتا تھا میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں انہوں نے کہا تیرے علاوہ بڑے آپشن ہیں اور ایک نہیں درجنوں آپشن ہیں ابھی تو انہوں نے ایک آپشن نکالا ہے اور اس آپشن کے بعد جو ہے وہ حالت دیکھ لے کیا خان صاحب نے کہا میرے خلاف تو سات آٹھ مقدم میرے خلاف آٹھ مقدمات کیے گئے ہیں تقریب انہوں نے کہا حالانکہ یہ بھی نہیں بتا ان کے خلاف کتنے مقدمے ہیں ان کے خلاف انیس مقدمات سلاحباد میں سولہ مقدمات پجاب کے دیگر شہروں میں ہیں تو انہیں یہ بھی اندازہ نہیں تو وہ کسی اور ہی اپنے اس میں رہتے ہیں لیکن پارٹی بھی ختم اور احتجاج بھی ختم تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اتنے بندے اگر وہ حاصل جو بنی گالا باہر لوگ کھڑے تھے ان پہ ہی کیمرے ڈالوا کے ان کو پی ٹی اے کے جھنڈے دلا دیتے تو لگتا ہے کہ بہت بڑا انقلاب ہے بریلی میں ایک احتجاج ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پوٹیسٹ ہوتا کیا ہے اور پھر جب ہوتا ہے تو نظر آتا ہے ہاں سب کے جو جلسے بڑے ہوئے پشاور کا جلسہ کراچی کا جلسہ لاہور کا نرم تھا تو وہ نظر آیا کہ اس میں لوگ ہیں گو اتنے نہیں جتنے دوہزار تیرہ میں تھے اتنے بھی نہیں جتنے دوہزار اٹھارہ میں تھے لیکن تو خاص اب کہ اس مہنگائی مارچ میں یا مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں اتنے لوگ بھی نہیں نکلے بلکہ اتنے ہی نکلے ہوں گے جتنے کسی پارٹی کے عددہ دار ہوتے ہیں تو پارٹی کی جو تنظیم ہوتی تنظیم کے اندر جتنے صدر سیکٹری مجلس سے عاملہ یہ ملاملوک کے کچھ نہ کچھ لوگ بن جاتے تو اتنے ہی لوگ احتجاج میں موجود تھے عام لوگ نہیں نکلے جو کہ میرے لئے حیرت کی بات ہے عام لوگوں کو مہنگائی کے کیونکہ یہ مہنگائی تو اچھی خاصی ہے اور اس مہنگائی پر بھی اگر لوگ نہیں نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مہنگائی سے لوگ مطمئن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خاص اب پر اعتمار نہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص اب اس کے ذمہ دار ہیں اور یہ پچھلی حکومت کا کیا دارہ ہے اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلہ جو مہنگائی کے خلاف مظاہرہ ہونا چاہیے اگر کوئی کسی سیاسی جباد میں ہمت ہو رولنگ پارٹی میں ہمت ہو تو خان صاحب کے گھر کے باہر احتجاج کرنے کی کال دے مہنگائی کے خلاف تو پورا پاکستان مجھے لگتا ہے کہ پہنچ جائے گا بنیگالہ کے باہر احتجاج کرنے کیونکہ ذمہ دار تو وہی ہیں نا تو ان کو ذرا ان کے بھی ان کو پتا چلا جی کہ مہنگائی کے ذمہ دار اصل میں وہ ہیں اور وہ خوابوں کے دنیا سے درہ باہر آ جائیں اور حقائقی دنیا میں آ کے سامنا کریں کہ جو کچھ وہ کر گئے ہیں پاکستان کے ساتھ ویسے تو آج کے لیے اتنے ہی اس انقلاب پر اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لَحِ رَاجُم پڑھتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں اور وہ اب ضرور دیکھئے گا اس میں میں ایک خاص خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا گردرنا کے لوگوں کا بہت خیال لکھیں